اچھے نام رکھنا چاہیے مزرگوں کے چن کے نام رکھنا چاہیے اور کبھی بھی نام میں جدت کی کوشش نہ کرے اس سے جہالت پیدا ہوتی میرے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ بچی کا نام آئیزہ رکھنوں آئیزہ آئیزہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں شر اور شیطان سے پناہ ماننے والی چھنا لیکن میں نے اس کو کہا کہ لوگ تو آئیزہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے آئیزہ پڑھیں گے یا اس کو حیث بہت آئے گا رکے گا نہیں اور یا یہ ہے کہ اس کو ویسے غریب کو حیثہ اور پیٹ کا نرم ہونا ہو پوری بات کہہ دی یقین کر لو وہ حیمار بالکل سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا نہیں 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 وہاں اچھا ہے نہیں صفی ایک لفظ ارسوات پہتا ہے آدم صفی چنہ ہوا لیکن ہماری اردو اور پشتوں میں کوئی صفی نہیں کہتا ہے صفی کہتے ہیں صفی کہتے ہیں حقمق کو جس کا نام صفی اور مولوی کے انہوں پرلے زردے کا حقمق ہو اس جیسے جرند دنیا میں نام تو تلفز سے متاظر ہے ایسا نام رکھا گر ہے جس کا تلفز درست اور صحیح ہو اور عجیب بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے نام مبارک نام ہمیں بگاڑ نہیں آئے گا آدم نام رکھے تو آدم ہی ہوگا اسماعیل نام رکھے تو اسماعیل ہی پڑھا جائے گا نام کا جو تلفز ہوگا مانا اس کا تابع ہو کے جلے گا استغفراللہ استغفراللہ یہاں ایک بچے کو لائے گیا تو بتایا کہ بس روز اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے میں نے پوچھا کہ کیا نام ہے کہنے لگے شرحجیل تو میں نے کہا شرحجیل جس کا سب سے پہلے نام ہوا ہے اس کا پیٹ اٹھارہ دن بند ہونے کے بعد پھٹ گیا اس کا نام اٹھا کر کے محمد نبیل رکھا وہ دن ہوا آج کا دن ہوا جوان ہو چکا ہے بپیٹ کے مرض میں میں نے نہیں سنا ہوتا ایک لڑکے کا نام تھا فرحان فرحان مانا چند روزہ خوشی تو میں نے کہا آدنام کر دو ظالم کیوں اس کو اٹھا رہا چنانچہ اس کا نام آدنام ہوا وہ دن ہوا آج کا دن ہوا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو بھی مار گئی ایک جوڑا پیدا ہوا بھائی کا نام عمر رکھا بہن کا نام عمر رکھا بہن کا عمر کا مانا ہے کم عمر رکھا جلوی نام بدن دو یہ چالیس سال تک نہیں پہنچتا عمر رکھت رخصت ہو گئی عمر ربی بھر لوگ ایسا لگتے ہیں کہ ناموں کے سلسلے میں بالکل ذت پر ہوتر آئے اچھے نام نہیں رکھتے ہیں بہترین نام رکھا تھا روح المانی میں ہیں قرآن کی جو آیت ہے یا اختہ حارون حضرت مریم کو کہا گیا اے حارون کی بہن تو حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے تفسیر مدارک میں ہیں دونوں میں اٹھارہ سو سال کی مسافت صحابہ نے پیغمبر سے پوچھا کہ حضرت مریم کیسے حارون کی بیان ہو گئی حارون علیہ السلام تو اٹھارہ سو سال پہلے گزر ہے صحابہ نے فرمایا کہ نہیں ان لوگوں کی عادت تھی پیغمبروں کے اور نیت لوگوں کے نام تجویز کر دیتے کانو یہ سمونہ اولادہم بی اسمائل انبیائی فسالہی یہ اپنے بچوں کے نام پیغمبروں کے نام پر رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نیت لوگوں کے ناموں کے اچھے اثرات عطاف ماتے ہیں ایک روایت میں بھی ہے لِكُلِّ اللَّهُ مِنِ عِسْمِ نَصِیب ہر شخص کو نام کا عصر ملے نام کے مثال تو دولت کی ہے دولت اللہ تعالیٰ نے آتا کی اب اس دولت کی حفاظت اس کا پالنا اس کی تربیت وہ آپ کریں گے وہ نام نہیں کریں گے کسی نے جی نام محمد رکھا اور پھر اس کی پرورش نہیں کی وہ ایک تر بن گیا زمدار آپ ہے آپ نہ آہل نہ لائے آپ نے محمد کا عدب احترام ہی نہیں کیا آپ اس کو ایک تر ہو کے قصہ سناتے تھے تو وہ ایک تر ہو گئے اگر آپ ان کے علم ملاتے ہیں کہ صرف محمد نام کے چار ازار راوی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں محمد نام کے بزرگ سب سے زیادہ ہے انبیاء کے سرطا جو سرخیل کا نام محمد ہوا ہے محمد جس حاملہ کے بچے کا تجویز ہو جائے صحابی نے لکا ایک تجربہ ہے اللہ لڑکا پیدا کرتا ہے قیامت کے دن جب محمد نام کا کہا جائے گا ساری کائنات کو خاموش کیا جائے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نور کا ممبر تجویز ہو جائے گا حکم ہو جائے گا کہ آپ اس پر تشریف رکھیں پھر اور لوگوں کا احساس ہو گا سب سے پہلے احساس قیامت کے دن کا آپ کا ہے پھر اعلان ہو گا کہ جتنے محمد نام کے مسلمانیں وہ سب بیر آ جائے یہ بات ہے آپ نے بچے کے کام میں نہیں کہا لی بچے کو آپ نے غلط پٹی پڑھائی اور غلط جبوں پہ لے گئے بچے کے آپ بظاہر باپیں حقیقت میں بہترین دشت پڑھیں حقیقت میں ماں ہیں حسلن قسائن قسائن قسابت اس نے بچے کی عزت شرف احسان سب کاٹ کر رکھ دیا ہے اس کو ایک عام محلے کا فرو فرو بنا دی رہا ہے بچے کا نام رکھیں پھر اس کے کان میں ڈا رہے یہ ہم نے مزرگ کی طرف آپ کو منس کیا ہے بیٹھے کیا خیال لگ آسان نام میں آسان کام نہیں ہے آپ گھر پہ قرآن شریف لے آئے اور آپ نے اخوارات میں رکھ لیا ہے یہ قرآن مدید کا بزور ہے کہ آپ کے نا اہلیت و بیدینی کی وجہ آپ نے گھر میں یہ کہا کہ قرآن کیسی کتاب آسمان و زمین میں نہیں یہ سارا گھر ایک طرف قرآن دوسری طرف حبر دار کے قرآن کے اوپر کل چیز رکھی گئی آپ نے اس کو ردی کے ٹھوکری میں ڈال کے رکھا ہوا ہے تو آپ نہ قرآن میں فر کرتے نہ ٹیس پیپر میں فر کرتے نہ اسلامی نام جانتے ہیں نہ بوش اور بلیر کے انمانہ سمجھتے ہیں آپ نے عویشہ کے لیے بے قدلی بے احترامی درد ہے تو بچہ تو پہلا علم دھر سے سیکھتا ہے اس کا پہلا مدرسہ ماں باپ ہے عزیز و اقارب ہے ہاندان میں واقع دکھائے کہ ہمارے بیٹے کے سامنے غلط لوگ کے نام نہیں لیا کرے سید صاحب رمضان میں ترابی میں کڑا ہوتا ہے جوش میں آ جاتا ہے جی میرا بیٹا بھی حس کرے جاتا چار مہینے در کے پاس میں نے چھوٹ دیا کیوں رمضان کا ماحول ختم ہو گیا اس کا اپنا ماحول کے درے ہوتا دنزد بینک بیلنڈ ڈکیتی لوگ کے مار پلارٹ یہ وہ بچے کو یہ سکھائے لیا رہا ہے جب تک بچے کے ذہن میں نیک ماحول اس کی برقات علماء حفاظ قرآن مزرگانی دین حد عمرہ حرام علم مدرسہ محدثین مفسرین طلبہ بہترین چیزیں آپ ان کے آگے پیچھے نہ کریں اس کی تربیت کیسے ہے سب سے اہم مسئلہ تربیت کا ہے تربیت اس کا نام نہیں کہ آپ نے بچے کو کان سے پکڑ کے قاری صاحب کو بٹھایا قاری صاحب میں اتنا کمال نہیں ہے بچے کو معاشرے کے مقابلے میں کھڑا کر دیں قاری صاحب اپنے سامنے اس کو پڑھایا آگے قاری صاحب کے درس میں وہ ننگلے سر آتے بیٹھ گیا مسجد کے ٹوپی اٹھا کے رکھی قاری میں اتنی غیرت نہیں کہ بچے کو کہے کہ کل سے آپ اپنے ٹوپی بنوا کے لائے وہ کون سے قاری ہے جس میں اتنے جذب ہے تو اس کے ماں باپ کو مہینے میں ایک دفع طلب کرے کہ اس بچے کو پڑھوانا ہے یا ہمارا ٹائم ضائع کرنا اگر پڑھوانا ہے تو اس کا لباس درست کر لیں اس کے اوقات کا خیال کریں سب لوگ ایک دیسے نہیں ہیں ایک بلکل فاسق فاجر آدمی حج کر کے آرہا پانچ بیٹے تھے چار ڈاکٹر انجنئر ایک دینی مدرس میں پڑھوانا اتفاق سے میں ایک اور بزرگ سے ملنے کے لئے ائرپورٹ میں گیا میں نے جاندے والا تھا پرویسر صاحب اس سے ہی ملا میں نے کہا حج کر کے آیا گیا میں نے کہا وہ جب پیچھے پانچ گدے ہو رہے گھوڑا ہے ان کا کچھ فرق ہے بیل کال کیسے مولی صاحب کے لئے گھڑی لائے ہوں ٹوپی لائے ہوں جببہ لائے ہوں جوڑا لائے ہوں بکیہ سب بیٹوں کے لئے صرف ٹوپی اتنے اخلاق اور عقل تو کعبہ دیکھ کے ہے میں نے کہا خچر اور گھوڑے کے گرمیان کوئی فرق کیا ہے بلکل فرق کر کے آیا جو مدرسے میں پڑھتا ہے اس کے لئے سارے طفے لے وہی ہماری عزت اور شرف کا باعث آپ جب ان کے سامنے کہتے ہیں کہ جی مدرسے میں پڑھ کر یہ کھائیں گے کان تو مدرسے میں تو ایک آدمی کی وجہ سے دو دو ہزار آدمی کھاتے ہیں کتنا بڑا لنگزر تو آپ نے پورا خاندار نسل میں کبھی نہیں دیکھا ہے آپ تو مردوں کے لنگر جانتے ہیں جہاں پر گھن پکتا ہے مَاوْهِلْ لِبِهِلِ غیرِ اللَّهِ آپ تو زندوں کی طرح مات آپ کو نظر آتی ہے لیکن عقل نہیں ہے پھر سے عبرت لے آپ بچوں کو یہ نہیں سمجھاتے کہ ہمارے نبوت اور رسالت ہمارے حدا اور دین کا راستہ انہی لوگوں کا ہے وہ ہم تھوڑے سے دنیا کے لئے ٹیڑے ہوئے ہیں لیکن اصلا ہمارا کام یہ سارا جہان ان کا تابع ہے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین اس دین کے لئے قائم رکھا ہے اور جب ہمارے یہ دین نہیں ہوگا تو آسمان و زمین بے قیمت ہو جائے گی اور قیمت برپا ہو جائے گی حاصل کلام کا یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں اچھائیاں ڈالنا بچے کو اچھا ماحول دینا اور بچے کو بگاڑ سے اور بگڑے ہوئے لوگوں سے بچانا اور پردہ کرانا یہ ماباب کا فریدہ ہے اگر اس پر آپ رہے تو اولاد اس قابل ہوگی کہ وہ دین پر رہے مسلمان رہے نمازی بنے دین کا حلال و حرام کا فرق کر لے اور اگر اس کے سب بچیز نے نظرانداز کی گئی تو پھر ایک آدمی جب نقصان اٹھاتا ہے تو نقصان کا کوئی حد نہیں